دو اسلامی ویوز پورٹرے دو کاسمک میک اپنیویس پلوز دو بیگ بینک تھیری اور تھیری افرلیٹیوٹی اور بکاوز ایڈیولوجکل بیک گراؤن مولانا اور علماء بیز دیر ایکسپلانیشن اپ مہراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیر خطبات اور ڈسکورس یہ سوڈ نوٹ بیر نیچرل کوئنسیدنس سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں اسٹرونمی کاسمولوجی یہ جو آسمان کی جو پڑائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکے ہیں بگ بینک میں مانتی ہے اور یہ مولان لوگ جو مہراج کا ذکر کرتے وہ کیا ہے قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونمی کے بارے میں ذکر کرتی ہیں ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونمی پر اور ایسٹرونمی کے بارے میں جاننے میں آپ میری قصد دیکھ سکتے قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹرونمی ذکر ہے لیکن مین سوال تھا کیا بگ بینک میں مانتے ہیں کیا نہیں اور بگ بینک یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینک اور اس میں پھر وجود میں یہ گیلکسیز یہ تارے یہ ستارے اور یہ فلق اور یہ پلانٹس سورج چاند اور یہ دھرتی اسے کہتے بگ بینک اور یہ ڈسکور سائنٹس لوگ نے کیا سموے اراؤن نائنٹین سیونٹی کچھ تیس چالی سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی چودہ سو سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورے امبیا میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلق یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا تو یہ جو بگ بینک آج سائنٹس نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں ہیں ابھی تیس چالیس سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں اور اسے کئی آیتیں ایسٹرانومی کے بارے میں ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے پہلے ہم سمجھتے دنیا چپتی ہے ابھی ہمیں پتا چلا تین سو چار سو سال پہلے کہ دنیا گول ہے اللہ تعالی فرماتے سورہ نازیات میں سورہ نمبر سیونٹی نائن آیت نمبر تیس میں وہ ارد باد زالی کا دہاہا اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کے شکل میں بنائی دہاہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلے ہوئی اور دنیا پھیلے ہوئی ہے اور دوسرے معنی ہے کہ بیدے کی شکل یہ دہاہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے اور ہم جانتے کہ دنیا گول بول کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے وہ جیوسفیرکل ہے مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے انگلیش میں کہتے ہیں جیوسفیرکل اور جب آپ دیکھیں گے انڈا اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ آم انڈا نہیں ہے خصوصا خصوصا آسٹریج کہے گئے شتلمرگ شتلمرگ آسٹریج اس کا انڈا اور اگر شتلمرگ کا انڈا دیکھیں گے آپ وہ بلکل دنیا کی طرح ہے گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپتا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کا شیپ چودہ سو سال پہلے کہتے ہیں جو ہم ابھی دو سو تین سو سال پہلے جانتے ہیں پہلے ہم سمجھتے تھے یہ چاند کی روشنی خدکی ہے ابھی کچھ چند عرصے پہلے سو سال دو سو سال تین سو سال پہلے پتا چلا کہ چاند کی روشنی خدکی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر سکسٹی ون کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خدکی ہے یہ چاند کی روشنی ہے وہ خدکی نہیں ہے وہ بوروڑ ہے کسی سے لی گئی ہے اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گڑ کے آتی ہے چاند کی خدکی روشنی نہیں ہے تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلق اور آسمان اور آسٹرانومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے آپ میری قصر سنن سکتے ہیں قرآن مورن سائنس ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ محراج کیا ہے محراج کا ذکر ہے سورہ اسرہ میں سورہ ستر آیت نمبر ایک میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصہ لے گئے اور یہ محراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے ہیں یہ ایک موجدہ ہے سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے یہ ایک موجدہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسرہ میں سورہ سترہ آیت نمبر ایک یہ ایک موجدہ ہے کہ الحمدللہ علیہ وسلم نے محراج کیا سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جنم ہے سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے کہ فرشتے لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے فرشتے نہیں ہے جنت نہیں ہے جانم نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اسی فیصد سائنس نے اسے تحقی کر کے کہہ دیا ہنڈڑ پرسن صحیح ہے اسی فیصد جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے اسے سائنٹس کہتے ہیں کہ سو فیصد صحیح ہے بیس فیصد ایمبیگویس ہے ہمیں نہیں پتا صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے سائنس اتنی ایڈوانس اتنے اونچائے پہ نہیں پوچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی تو میں کہتا ہوں کہ اگر اسی فیصد پتا ہے کہ سو فیصد صحیح ہے اور بیس فیصد ہمیں پتا نہیں تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ بیس فیصد بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گا تو میراج بھی اسی بیس فیصد میں آتا ہے انشاءاللہ پچاس سال بعد سو سال بعد دو سو سال بعد سائنس اور ترکی کریں گے اور یہ بھی قبول کریں گی کہ میراج ہوا یہ بھی جن ہیں فرشتے ہیں جاننا میں دوزک ہیں